اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج پندرہ اکٹوبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا ناظرین کرام ایران کے اندر پچھلے چار ہفتوں سے خون ریز فسادات جاری ہیں خونی فسادات خونی جھڑپیں خانہ جنگی اور بغاوت جاری ہے ہنگامیں جاری ہیں جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں ہزاروں لوگ زخمی ہو چکے ہیں ہزاروں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ناظرین کرام اس وقت جو تازہ ترین اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر بپھرے ہوئے شہریوں نے ایران کے اندر بپھری ہوئی ایرانی عوام نے ایران کے فوجیوں کو جلانا شروع کر رکھا ہے ایران کے درجنوں فوجی ہیں جو اب تک کہ آگ کے اندر جلا دیے گئے ہیں اس وقت میرے سامنے ایک تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی فوج کے انتہائی اہم کمانڈر اور انتہائی اہم اہددار اور جنرل کا گھر لوگوں نے جلا دیے ہیں ناظرین اکرام جو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب ہے اس کا ایک انتہائی اہم ونگ ہے باسیج فورس کے نام سے جس کے کمانڈر کے گھر کو ایران کے لوگوں نے جلا دیے ہیں کہا جاتا ہے ایران کے آرمی چیف کی ٹکر کا یہ کمانڈر ہے جس کے گھر کو جلایا گیا ہے اور اس کے گھر کے اندر لوگوں نے گھس کر توڑ پھوڑ کی ہیں اور پھر پیٹول چھڑک کر آگ لگا دی ہے صرف یہ ایران کی فوج کا باسیج فورس کا یہ کمانڈر نہیں ہے جس کے گھر کو جلایا گیا ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے ایرانی لوگوں نے ایرانی مظاہرین نے جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی ان کے گھر کو بھی جلایا ہے ان کے گھر کو بھی آگ لگائی ہے اور اسی طرح سے ایران کے موجودہ صدر ابراہیم رئیسی کا جو ابائی گھر تھا اس پر بھی لوگوں نے دھاوا بولا اور اسے بھی آگ لگائی اور اس کے علاوہ ایران کے اندر چھوٹے بڑے جو وزیر تھے جو ملائی نظام حکومت کے اندر شامل لوگ ہیں اور جو فوج کے افسران ہیں ان کے گھروں کو لوگوں نے جلایا ہے ناظرین اکرام اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تیس بچے پچھلے چار ہفتوں کے اندر ایران میں ہنگامہ آرائی میں بغاوت میں مارے جا چکے ہیں بقاعدہ ہیومن رائٹس کی جانب سے انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی جانب سے بقاعدہ روپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیس بچے بھی مارے گئے ہیں جن میں بیس لڑکے ہیں اور تین بچی ہیں ہیں اور روپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب تک پچھلے چار ہفتوں میں بیس ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں گرفتار ہوئے ہیں قتل ہوئے ہیں جہاں مظاہرین کو ایرانی پولیس اور فوج کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہے وہی ناظرین اکرام ایران کے اندر مظاہرین کے ہاتھوں سیکڑوں ایرانی پولیس کے اور فوج کے لوگ مارے گئے ہیں جس طرح سے سیونٹی نائن میں خمینی انقلاب کے موقع پر لوگوں کا قتل عام ہوا تھا مخالفین کو کچھلا گیا تھا خانہ جنگی ہوئی تھی بلکل اسی طرح کی خانہ جنگی اس وقت ایران کے اندر ہے کہا جاتا ہے سیونٹی نائن میں اسی کی دہائی میں جب خانہ جنگی ہوئی تھی تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے لیکن چونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا اور جو میڈیا تھا اسے بھی کنٹول کیا گیا تھا تو اس وجہ سے لوگوں کو دنیا کو وہ حقائق ابھی تک پتہ نہیں چل سکے ہیں اور اس وقت جو ایران کے اندر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ بند ہے موبائل سرویسز بند ہیں اور اسی طرح سے سوشل میڈیا چاہے ورس اپ ہو فیس بک ہو یا دیگر ٹیوٹرز وغیرہ ہو سب چیزیں بند ہیں اور وہاں پر کبھی کبار ہلکے پھول کے سگنل آتے ہیں تو کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے ورنہ وہاں پر انٹرنیٹ ہر جگہ پر بند ہے ناظرین اکرام رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ ایران کے اندر یہ جو ہنگامے ہیں یہ پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں 33 صوبے ہیں ایران کے جہاں پر یہ ہنگامے ہو رہے ہیں ایران کا دار الحکومت تہران بھی میدان جنگ بنا ہوئے ہیں جبکہ ناظرین اکرام ایرانی صدر کے حوالے سے اور ایران کی جو حکومت کے اہم عہدداران ہیں چاہے سپریم لیڈر ہوں ان کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ زیر زمین بنکرز کے اندر بنے ہوئے محلات کے اندر پروپوش ہو چکے ہیں یعنی زمین کے نیچے ایسے بنکر بنائے گئے ہیں کہ اگر کوئی ایٹم بھم بھی مارے تو ان زمین کے اندر بنے ہوئے محلات نماغ گھروں کو نقصان نہ پہنچیں تو اس لئے ناظرین اکرام رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر جو عوام ہیں وہ اس بات پر تیار ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ ان کا صدر لگ جاتا ہے یا سپریم لیڈر لگ جاتا ہے تو اسے بھی جلا دیں گے اس طرح سے فرانس کے اندر لوگوں نے دیکھا تھا جب فرانس میں انقلاب آیا تھا تو وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کو لوگوں نے سریعام فانسی پر چڑھا دیا تھا تو اس لئے اب ایران کے اندر بھی وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں ناظرین اکرام اس وقت جو تاثر ترین اپڈیٹس ہیں کہ وہ سنی علاقے جن پر ایرانی جو حکومت تھی ان کا کنٹول تھا اور وہ سنی مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے وہ سنی مسلمان علاقے بھی اس وقت بپھرے ہوئے ہیں چنانچہ احواز جو انتہائی سنیوں کا علاقہ ہے وہاں پر ناظرین اکرام گدشتہ چوبیس گھنٹوں سے شدید لڑائی جاری ہے چھڑپیں جاری ہیں اور احواز صوبے کے اندر درجنوں ایرانی فوجی اور پولیس حلکار مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے ایران کا جو صوبہ سیستان بلوچستان ہے جہاں پر پیٹول اور گیس کے وافر مختار میں زخائر موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی چھڑپیں ہو رہی ہیں لڑائیاں جاری ہیں بغاوت جاری ہے اور وہاں پر بھی فوجیوں کو پولیس حلکاروں کو مارا جاتا ہے اب ایران سے جو خبریں محصول ہو رہی ہیں جو ذرائع سے اپڈیٹس آ رہی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایران کی پولیس یا فوج ہے وہ اپنی یونی فارم نہیں پہنتی ہے بلکہ وہ سادہ کپڑوں میں عام کپڑوں میں عام شہریوں کی طرح وہ پرٹیس کے اندر شریک بھی ہے اور اگر وہ کاروائی بھی کرتی ہے چنانچہ ناظرین اکرام یہ صورتحال ایران کے اندر ہو چکی ہے اب وجہ کیا بنی تھی وجہ یہ بنی تھی کہ ایران کے جو نظام حکومت ہے جو خواتین پر ظلم کرتا ہے تشدد کرتا ہے اس نظام حکومت کے خلاف لوگوں نے انگڑائی لی لوگوں نے ایک طرح سے آواز اٹھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسے محصہ امینی نامی ایک بائیس سالہ لڑکی کو قتل کیا گیا ایرانی پولیس کے ذریعے سے اس پولیس کے افسران کون لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ان کو سزا دی جاتی لیکن چونکہ ایران کی حکومت نے یہ سوچا کہ ہم آمر ہیں ہماری آمریت ہے ہماری ڈکٹیٹرشپ ہے ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا چنانچہ ناظرین اکرام جو کچھ کیا گیا ایران کے اندر اس کا ردعمل یہ آیا کہ انہوں نے وہاں پر جو ایک طرح سے کاروائی تھی پولیس کے خلاف وہ تو نہ کی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت ایران پورا کا پورا چل گیا ہے ایران کی جو ملائی نظام حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام رپورٹ نے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی اندر اس وقت جو عوام کی اندر لاوہ ہے وہ اس قدر پکا ہوا ہے کہ عوام خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور عوام اپنا حق لینے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں چنانچہ ایران کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے جو اصل کردار ہے وہ اسرائیل کے ہے اصل کردار ہے وہ امریکہ کے ہے یعنی ایران یہ الزام لگاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر لوگ نکلیں گے بھی تو وہ لوگ خود نہیں نکلتے ہیں خود اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے امریکہ یا ایران ہے ان کے پیچھے امریکہ یا اسرائیل ہے ناظرین اکرام اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بلکہ لوگ اپنی مرضے سے نکلے ہوئے ہیں اب یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ ایران کے اندر کے لوگ ہیں اب یہ کوئی دس ہزار بیس ہزار لوگ بھی نہیں ہیں یہ لاکھوں میں ہیں ایک روپورٹ کے مطابق پچاس لاکھ کے قریب لوگ سڑکوں پر ہیں پچاس لاکھ کے قریب اگر یہ ایک کسی ملک کا رول ہوتا کسی ملک کی کاروائی ہوتی تو چند ہزار لوگ ہوتے لاکھوں لوگوں کو کوئی نہیں بھہکا سکتا ہے اس لیے یہ ایران کی حکومت کا سراسر چھوٹا الزام ہے کہ اس کے اندر باہر کے لوگ ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف ہیں تو وہ اس طرح کے ہنگاموں سے اپنے لیے فائدہ سمیٹ رہے ہیں اور وہ بھی ایک طرح سے ان کو موقع مل گیا ہے تو اس میں انکار نہیں کر جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں یہ وہاں کے لوگوں پر ظلم کے خلاف جو بغاوت ہے اس کا نتیجہ ہے یعنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا جنسی زیادتیاں کی گئیں اور ایک ایک خاتون کے ساتھ پچاس پچاس بار مرتبہ ملاؤں نے جو نام نحاد ملاؤں ہیں جو دین کے نام پر من گھڑت نزیاد مسلط کی ہوئے انہوں نے نکاح کیے ہیں زنا کیے ہیں تو اس لیے لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے اور لوگ اس غم و غصے کی وجہ سے اب بدلہ لے رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ظلم زیادہ سے تک نہیں چلتا ہے ظلم کا خاتمہ ضرور ہونا ہوتا ہے تو انہاچہ اس ظلم کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل لازمی فالو کر لیں اب تک کے لیے تہیزت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ